بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اکرام صاحب سٹارٹنگ فرم یو یہ ملاقاتیں دہشتگردوں سے اس سے پہلے اسی شخص کا یعنی دووال کا جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے انڈیا کا اسی شخص نے اپنی سپیس میں بھی اسی طرح کی بات کی تھی اور وہ تمام چیزیں جو سپیس میں کہی تھی وہ ان کی پولیسی بن کر سامنے آ رہی ہے تو کیا دہشتگردوں کو استعمال کرنا بھی بھارت کی ایک صاف صاف کلیر پولیسی بن کے سامنے آ رہی ہے انیکہ یہ جو آپ کہتی ہیں نا کہ پولیسی بن رہی ہے یہ تو بہت پرانی ان کی ہے بات دوہزار پانچ سو سال پہلے قوتلیا نے ایک لکھا تھا آرت شاسترہ اور جب یہ ریسرچ انیلٹیکل ونگ بنا تھا نائنٹین سیسٹی ایٹھ سیسٹ نائن میں تو آرت شاسترہ جو تھا اس کی ٹیچنگ جو تھی وہ اس کی ایکچول پولیسی میکنگ اور اگر آپ ابھی اگر آپ جا دیکھیں جو چیز وہ کر رہے ہیں ہائیبریڈ وارفیر وغیرہ وغیرہ تو یہ آرت شاسترہ کی جتنی پرنسپلز ہیں وہ اپلائی کر رہے ہیں فالس ہود سپریڈنگ لسنگ یوزنگ فالس پلائگ آپریشنز وغیرہ وغیرہ ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم نے کبھی بھی یہ آرت شاسترہ کو سیریسلی نہیں دیا لیکن یہ آپ سٹارٹنگ جو ان کی سب میجر سکسیس تھی وہ گھنگا انسیڈنٹ تھی نائنٹین سیونٹی ون میں آپ کو یاد ہوگا کہ اینڈ آف جانوری بینیو فیبری جب یہ ایک فوکر کو لاکھ یہاں پر تارمیک اور بلو اپ کریے سکروں نے جاز سے ویسٹ پاکستان میں انہوں نے فلائٹیں منکتا کر دی تو یہ ان کی اور اس کے بعد نائنٹین سیونٹی ون میں جو انہوں نے پاپلیشن کو پرٹیکلی سایگلون کے بعد ان کو بعد ان کو برگلایا جی جی یہ ویسٹ پاکستانی آپ کا خیار نہیں رکھتے بارا تو نائچولی جس ایک پولیشی جی پولیشی جی پولیشی جی پولیشی جی پولیشی انکلوڈنگ میں آپ اپنے کبابت جاتا ہوں یہ انفیکٹ ایک ٹیچر مار گیا ہے بھی یہ جو سی لنکان ٹکٹرز پر ٹیک ہویا تھا ٹکٹرز پولیشی پولیشی جی پولیشی جہاں پر پرباکٹرز پکڑا گیا تھا وہاں پر بڑا کورنر کیا گیا تھا سی لنکان کی بار بار انڈیفنس میسٹر نے بولا تھا یہ انڈیان ڈیفنس میسٹر نے دیگی اس کو آپ نہ کریں اس کو چھوڑ دیں جب وہ نہیں بار تو انہوں نے یہ ٹکٹرز پولیش کیا کہ سی لنکان ٹکٹرز پولیش کرتے اس کو ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہماری انٹریجنس ساری تھوڑی نائیو اور گلیبل ہے اس ماملوں میں اور جب تک کچھ چیز سامنے نہیں آتی تو وہ نہیں ایکسپیٹ کرتے ہیں میں اپنی ایک اولی بسال دیتا ہوں کہ یہاں پر ایک میڈیا کے اندر کچھ وہ تھی کیسے تھی جو انہوں نے انکروچمنٹ کی تھی اور بغیرہ تو میں نے کسی بڑے سینئر ایک آفصر کو یہ بات سمجھا اسٹرنس آفصر کو کہ یہ بات ہے الٹا میرے پاس لوگ آگئے ان کے خلاف کہ نہیں آر اس کے خلاف بات نہ کرو میں بولتا ہوں کہ وہ ہنگرد پرسنٹ رو ایسٹ تھا وہ آدمی اور غیر بھی ہو گیا ٹھیک ہے لیکن یہ باتیں جو ہیں یہ جو ابھی کر رہے ہیں یہ باتیں جو ہیں یہ ان کی پولیسی ابھی نہیں پولیسی نہیں ہے یہ پرانی پولیسی ہے جس کو نئے نئے طریقے سے یہ علاقے چال کرتے ہیں اب یہ سب سے پڑی ان کی پرابلم ہوئی ہے یہ سرجکل سٹرائک اور یہ جو سرجکل سٹرائک ورا کرنا ہے اب کس طرح کریں اب دیکھیں جب یہ پتھانکوٹ انسیڈنٹ میں اب کیا پتا ہے پاکستان پتھانکوٹ انسیڈنٹ میں داشتگرد کے لئے لی یہ ایسے لوگ تھے جو انہوں نے پے کیے تھے داشتگردی آگے فالس پلیگ آپریشن جو ہے یہ میجر آپ کو میں آپ کو یاد دلا ہوں انیکا کہ ورلڈ وار ٹو جب شروع تھا جرمنی نے اس کو استعمال کیا تھا پولیش پیزنرز جرمن اس میں کر کے پولیش زیادہ یونیفران اٹیک کر رہایا تھا گلایویٹس ایک ٹاؤن میں اور اس ٹاؤن کو اٹیک کر کے پھر اس کو استعمال کیا تھا کہ ہمیں اٹیک کر دیں پولنڈ اب اس لئے پولنڈ کو انویڈ کریں گے تو یہ کوئی نیا چال نہیں ہے لیکن ان کے بھی یہ بہت پرانا چال ہے یہ سدیوں سے سنجری سے یہ استعمال کر رہے اور یہ استعمال کرتے رہیں گے اور یہ پولیسی کو ہمیں آرسے شاہ سار پڑھنا چاہیے میں آپ کو بھی ریکویسٹ کرتا ہوں آپ کی کتاب مل جاتی ہے میں یہ پڑھیں کیا کیا چال کر فاروک صاحب کی طرف پی چلتے ہیں فاروک صاحب جس طریقے سے ورلڈ وائیڈ ٹیررس ڈیکلیرڈ ہیں ایسے لوگ ہیں جس کے خلاف امریکہ بھی بولتا ہے کہ جی ان کے خلاف کاروائی کرے پاکستان سے ڈیمانڈ ہوتی ہے اب امریکہ سامنے آئے گئی یہ جو خبریں سامنے آگئی ہیں بہت ساری مطلب جگہ سے ایتھینٹک جگہ سے پتا چل گیا ہے کہ یہ تمام چیزیں ہوئی ہیں اس کے بعد امریکہ کا کوئی بیان باقی دنیا کا کوئی بیان کے بعد ایسے ٹیررس کو سپورٹ کرے گا انڈیا یا کسی ملک کے خلاف استعمال کرے گا انڈیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سوال نہیں پیتا ہوتا کہ امریکہ یا برطانیہ یہ ویسٹو ہے وہ کوئی اتانوائی کریں گے موڈی کے خلاف یا جیڈ ڈوول کے خلاف میری تو نظر میں اجیڈ ڈوول اور موڈی جو ہیں دو ماسٹر مائنڈ ٹیررسٹ ہیں وہ انفرچنیٹلی یا فرچنیٹلی انڈیا کے لیے وہ دونوں کٹھے ہو گئے دونوں ہینڈ ان گلو ہیں اور یہ برکل صحیح بات ہے کہ یہ دائش اور ٹی ٹی پی کا انہوں نے نیکسز بنانے کی کوشش کی ہے اور کبھی حد تک یہ افغانستان میں کامیاب بھی ہو گئے تھے لیکن پھر وہاں پہ افغان تالیبان نے دائش کو نیوٹرائز کرنے کے لیے وہاں پہ بھی بڑی لڑائی ہوئی ابھی بھی ہو رہی ہے پاکستان میں انہوں نے دائش کو انٹریڈیوز کرنے کی کوشش کی ٹی ٹی پی کا ایک اور نام تھا ان لوگوں کو کٹھا کیا لیکن میں سمجھتا ہوں ہمارے ضربی عدد نے ہمارے لو انفرسمنٹ ایجنسیز ہمارے انٹیلیجنس ایجنسیز تو دائش میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ 100% پاکستان کی سرزمین پہ اس کو کافی حد تک ہم نے جو ہے وہ اس کو نیوٹلائز کیا ہے اس کی وہ سپنٹ نہیں ہے جو یہ لوگ چاہتے تھے دیکھیں جو امریکہ کے فارمر ڈیفرنٹ شکریر چک ہیگل وہ پہلے کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے استعمال کیا ہے افغانستان کی سرزمین پاکستان کو دیسٹیبلائز کرنے کے لیے اجید روول کی ویڈیو کی بھی آپ نے پہلے بات کی ہے اور میں تو یہ کہوں گا کہ دیکھیں اجید روول ایکس رو چیف اور نیشنل سیکیورٹی ڈوائزر ان کے رو کے بڑے پرانے تعلقات ہیں اسرائیلی انٹیلیجنس کے ساتھ موساد کے ساتھ موساد بھی اس قسم کے فارس لائب آپریشن میں اور سی آئی ایس انفرنٹس ہو کے وہ یہ آپریشن کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ دیکھیں یہی ٹکنیک انہوں نے لگائی ہے یا سب کانٹنینٹ میں اڑی میں پتھان کورٹ میں یہ چیزیں اس سال کی میں بات کر رہا ہوں اور جس طرح انہوں نے دہشت گردی کو سٹیٹ سپورٹسٹ دہشت گردی کی انڈین اوکپائیڈ کشمیر میں بیسکلی وہ بھی انہوں نے اسرائیلی سے امپریس ہو کے وہی ان کی سٹریٹیجی ہے جس طرح انہوں نے پیلسٹینیز کو مارا ہے انتفاضہ میں کنٹرول کے اسی طرح یہ انڈین اوکپائیڈ کشمیر میں بھی لوگوں کو مار رہے ہیں تو میرا کہنے کا مطلب یہ یہ ایک نیکسز ہے رو کا موساد کا آپ یہ دیکھیں مجھے یہ بتائیں دائش جو میڈل ایسٹ میں ہے آج تک کبھی ہم نے سنا ہے کہ دائش نے اسرائیل کی تیریٹیو میں جا کے کوئی اسرائیل کے خلاف کوئی حملہ کیا ہوں بلکہ ویسٹ میں آرٹیکل چھپ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دائش کے پیچھے بھی یہ ڈبل گیم ہے موساد بھی ہے سی آئی اے یہ سب لوگ موجود ہیں دوسرا میں یہ کہوں گا دیکھیں جہاں تک ٹی ٹی پی اور دائش کے ملاب کا تعلق ہے آفغانستان میں انہوں نے کیا لیکن آہ آہ نوٹ اولی ٹی ٹی پی بلکہ یہ جو سیکٹیرین گروپس ہیں آہ جس میں لشری جنگی ہو گیا پاکستان میں ان کو بھی انہوں نے پیٹرنائز کیا ہے ان کے ساتھ بھی دائش کے ساتھ معلوم ان کے لنک بنائے اور آفغانستان میں خواف کر جو آفغانستان کی انٹیلیجنس ہے انڈی ایس رو انڈی ایس اور سی آئی اے نے مل کے یہ سارا کھیل کیا یہ تو میں کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی ملبانی ہے کہ ہم نے یہ آپریشن ضربی عزت میں دوبارہ اس بار کو دورار ہو کہ کومنگ آپریشن یہ تمام جو قربانیت کی بڑی دی گئی ہیں اس سے ہم نے ان لوگوں کو ان کی کمت کافی ہے توڑی آنے اس میں کوئی چک کی بات نہیں فاروق صاحب لیکن وہ چیز تو انہی کا ایک میں بات کہہ رہا چاہتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ عجید دوول اور موڈی موڈی کو تو یہ پہلے انہوں نے دیکلیر کیا تو اس کو ویزا بھی نہیں دیا گجرات نسکت کی واجہ سے برطانیہ امریکہ آنے میں عجید دوول کے لیے کیس پرنا چاہیے سو بیڈ دیکلیر ایس 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 کو ڈیفیٹ کرنے کی باتیں کی جاتی ہے پولیسی بتائی جاتی ہے کہ جی دائش کو کس طریقے سے ڈیفیٹ کیا جائے گا ٹیررزم کو کیسے ڈیفیٹ کیا جائے گا ہلری کلنٹن ہسل یہ مان چکی ہے کہ طالبان بنا کر پاکستان کو اکیلا چھوڑ دیا گیا تو آج جب وہی ایلمنٹس جو کہ کسی نہ کسی طریقے سے امریکہ کی غلطی بھی ہے کسی نہ کسی طریقے سے عالمی برادری کی بھی غلطی ہے وہ چیز بھارت استعمال کرنے لگا ہے بھارت کے ساتھ تعلقات بڑھ رہے ہیں نیوکلئر سپلائر گروپ کی باتیں کر رہا تھا بھارت کے جی ہمیں اس کا حصہ بنایا جائے تو یہ تمام چیزیں دیکھتے ہوئے کیا یہ چیز ہمیں ڈیکلیئر نہیں کروانی چاہیے دنیا سے کہ بھارت ایک غیر ذمہ دار ملک ہے جو کہ دہشتگردی کو سپورٹ بھی کرتا ہے اور اپنے اردگیت کے ممالک میں پیس کو خراب کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے انہی کا افسوس ہی کہنا پڑتا ہے کہ ہماری جتنی بھی پروپاگینڈا ہے منسٹری اف انفرمیشن اور پروٹکاسٹنگ کی وہ ڈمیسٹک اورینٹڈ وہ کبھی بھی آپ جائیں میں بھی امریکہ سے ہوکے آیا ہوں اس سے پہلے میں تانیہ میں بتا ہمارے کبھی بھی کوئی بھی ایک طریقہ سسٹیمیٹک یا نہیں ہے کاؤنٹر پروپاگینڈا کرنے کے لئے اور کاؤنٹر جو اکوزیشن سے وہ کرنے کے لئے دیکھیں جس طرح آخر پی 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 گورنمنٹ کے راستداری کے چہتے امبیسٹر حسین اکانی تھے اور حسین اکانی صاحب جتنی ابھی بقواز کرتے ہیں پاکستان کے خلاف آپ جا کے حران ہو جائیں گے وہاں پر پاکستانی پریشان ہیں ان کے لئے سے اور یہ تو ہمارے سپریم کورٹ چیف جسٹس صاحب نے ان کو چھوڑ دیا تھا کہ جائیں وہ ہمارے خلاف باتیں جائیں بات یہ ہے کہ ہمیں جو کاؤنٹر کرنا پڑے کا پرپاگینڈا وہ ہم نے بڑی سوچ سمجھ کے کرنا پڑے گا اور ہمیں جس طرح لوجکلی جس طرح فاروق بتا رہا ہے کہ لوجکلی ہمیں دیکھنا پڑے گا اور اس کی بہو کنم فاروق نے یہ کہا کہ وہ سکتا ہے جائش جو ہے وہ امریکہ یہ بات ٹھیک ہے امریکہ نے یہ کیا تھا کہ جب جتنے بھی سنی ٹیوریس امیزیشن کو کاؤنٹر کرنے کے لئے انہیں سنیس کو عام کریا تھا سنی گروپس کو وہی سنی گروپس بعد میں جوئن ٹوگیدر انڈ بکیم اینٹی امریکہ انٹی اراکی پابلک انڈ بکیم دائش ٹھیک ہے اور وہ سیریہ میں بھی اور اراک میں بھی اور کردستان میں انہوں نے سب جگہ انہوں نے کر دیا اور پھر جس طرح ہوتا ہے یہ نہیں ہے کہ پہلی دفعہ ہوا ہے جب ہی بھی آپ کے پاس آپ کسی ٹیوریسٹ ارگنزیشن کو کبھی بھی آپ کرتے ہیں تو وہ آؤٹ اف کنٹرول ہو جاتا ہے بندرانے والے کا بڑا فیمس ایک 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 ایس ہے انڈیا کے اندر جب ایک چلی دیکھا جائے تو بندرانے والے کو انڈیا گورنمنٹ نے آئے چاہتا کاؤنٹر دے سیکس وہ بندرانے والے خلاف ہو گیا ان کے گورنمنٹ کے خلاف تو ایسی باتیں اور ہمارے بھی دیکھیں ہمارے بھی کچھ ایسے ایسے ارمیزیشن تھے جو ہم سپورٹ کرتے تھے جو تی ٹی ٹی پی کو انہیں ہمارے جہادی کو ہم سپورٹ کرتے تھے ان افغانکستان ہوا ہے سی آئی ایسے سپورٹ کرتی تھے ہم تو خالی نہیں کرتے تھے سی آئی ایسے سپورٹ کرتے تھے سی آئی ایٹرنیٹ باستان ہے سلاجین اکانی صاحب جو تھے وہ اوگل آفیس میں جا کے پریزیڈن ریگن صاحب سے بھی ملے تھے ان کی ہینڈشیک ان کے ساتھ ہے تو بات یہ ہے کہ آج کا دوست کل تر دشمن بن سکتا ہے لیکن آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کس کو ہم دوست منا ہے کس کو دشمن منا ہے کون آؤٹ آف کنٹرل ہو جائے کون نہیں آؤٹ آف کنٹرل ہو گا ٹھیک ٹھیک ہے تو انڈیا کی بات ہے نیجی میں آپ کو افسوس ہے پھر پاک پڑھ گئے ایک بات میری سننے کہ انڈیا کی بات میں آپ اگر آپ نے کاؤنٹر کرنا ہے تو آپ نے ان کی جتنی بھی چالے ہیں آپ نے دیکھنا ہے دیکھیں بہت چیزیں جو ہیں وہ آؤٹ آف کنٹیکس چلی گئے ہیں فیضامل یہ سرجیکل سٹائک سوکال سرجیکل بولی وود کو اس سے بہتر پروڈیوز کر دیتا اگر بولی وود کو دیتے ٹھیک ہے نا دیچیز رواشن کو دیتے سایف کو دیتے دیپیکہ کو لگایتے پیان کو لگاتے تو وہ زمردست سرجیکل سٹائک بن جاتی اب تو نہیں کہانی سامنا ہے یہ نا اکرام صاحب کتا کلامی کے لئے ماذرت کتا کلامی کے لئے ماذرت لیکن اب نہیں چاہیتے کہ حساب نے لے کر آئیں گے جی اکرام صاحب جی جی فرمائیے گا میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کو یاد ایک مووی بنی تھی ایک تھا ٹائگر وہ یہاں پر ایک تھا پکڑا گیا تھا ایجنٹ ان کا اور اس کو انہوں نے انہوں نے نام دیتے تھا بلیک ٹائگر تو اس پر ایک مووی بنی تھی ایک تھا ٹائگر ابھی ایک مووی بننے والی ہے ایک تھا سرجیکل سٹائک چلیے سرجیکل سٹائک کی بات کر لیں فادو صاحب میں آپ کی طرف آکھ رہا ہوں دوسرے ٹاپک کی طرف جانا چاہ رہی ہوں انڈیا کے حوالے سے ہی ہے اسی کے بارے میں بات کریں گے لیکن انڈیا کی چالیں دیکھئے ذرا سرجیکل سٹائک کی بات کرنا ہے تو سرجیکل سٹائک کے لئے بڑی ہمت چاہیے ہوتی ہے ناظرین اس کے لئے پھر شواہد بھی ہم مانگ رہے کنٹینیوز نہیں مانگ رہے کوئی شواہد نہیں دیے جا رہے اب نئی منطق سامنے آئی ہے انڈیا میڈیا کی جانب سے کہ سرجیکل سٹائک کے شواہد اتنیے نہیں دیے جا سکتے کہ دونوں ممالک میں جنگ چھڑ جائے گی تو جنگ چھڑ جائے گی یہ تو پہلے سرجیکل سٹائک کا دعویٰ کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا اگر اتنا خوف تھا آپ کو اور وہ لوگ جنہوں نے سرجیکل سٹائک ان کا دعویٰ ہے کی یا جو ان کے فوجی ہیں جنہوں نے جنگ لڑنی ہیں ان کا مرال بھی دیکھ لیجئے کہ راجنات سنگھ وزیر داخلہ انڈیا جاتے ہیں فوجیوں سے ملنے جو کہ بورڈر کے قریب اور ان فوجیوں کا مرال دیکھنے جاتے ہیں سوچتے ہیں کہ بڑے ناری بازی ہوگی کہ جی بھارت مہان اور پتہ نہیں کیا کیا اس طرح کی لیکن گئے تو ان کو شکایتوں کے امبار کے علاوہ اور کچھ نہیں ہاتھ آیا شکایتوں کے اندر یہ شکایتیں تک تھی کہ نہ پینے کا پانی نہ کھانے کے لیے کچھ کھانے کو اور نہ ہی پہننے کے لیے کپڑے تبدیل کرنے کے لیے کوئی بھی اس طرح کا سامان فاروک صاحب وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جسم میں کیڑے بڑھنے لگ گئے ہیں وردی پہن پہن کر تو ایسے لوگ سرجکل سٹرائک کیا کریں گے انیکہ میں پہلے ایک سور پوائنٹ آپ کے گزارش کر دوں وہ یہ کہ عجید دوول کے حوالے سے ہمارے بیوز کو تک یہ بات بھی جانے چاہیے کہ دیکھیں وہ مردی انہوں نے کوشی کیا لیکن بروچستان میں عجید دوول کی جو حکمت عملی ہے وہ اور موڈی کی وہ پھیل ہوگی کیونکہ وہاں پہ جو عجید دوول کا راہ کا جو نیٹورک ہے بے شک وہ ابھی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائیزر لیکن ایکس راہ چیپ ہے وہ تو وہاں پہ پھیل ہو گیا وہ تو پورا نیٹورک کو ہم نے توڑ دیا اب آپ کے اس سوا کے جواب میں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں راجنات جو انڈین ہوم منسٹر ہیں وہ آج کل جدر بھی جاتے ہیں وہ الٹی موکی کھا رہے ہیں پاکستان میں جدر بھی جاتے ہیں رف ٹریٹ پر ان کو ملتی ہے پاکستان میں سمٹ پہ انہوں نے یہاں پہ فضول باتیں کی چوردی نساز صاحب میں ٹھیک ٹاک ان کی کلاس لی تو وہ جناب پریشان ہو کے ایک قسم کے پوٹیش کرتے ہیں سمٹ چھوڑ کے چلے گئے جب انڈین اوکپائٹ کشمیر میں گئے تو وہاں پہ جو سٹیٹ اسمبلی کے جو لوگ ہیں سو کارڈ سٹیٹ اسمبلی جو پفٹ گورنمنٹ ہے وہاں کے لوگوں نے ان کی ٹھیک ٹاک کلاس لی کہ جناب یہ پیلٹ گن اور یہ تمام ہوم منسٹر یہ تمام چیزیں بند کریں یہ تو بڑا ظلم ہو رہا ہے کشمیر نیتے کشمیروں پہ اور انٹرناشنل لیول پہ بھی اس کا بڑا ایفیکٹ انڈیا کے خلاف آ رہے ہیں اب یہ جو راجستان میں گئے ہیں اور وہاں پہ بارڈر سیکیورٹی فورس کی جوانن نے کہا جی ورتی ہماری دھلنے کا پانی نہیں ہے پینے کا پانی نہیں ہے کھانا ٹھیک نہیں ہے تو یہ کیا انڈیکیٹ کرتا ہے انڈیکیٹ کرتا ہے ویری لو مرال اور نہ صرف انڈین بارڈر سیکیورٹی فورس خبریں تو یہ بھی آئیں تھی کہ چالیس ہزار انڈین آرمی کے سولجر وہ جناب چھٹی انہوں نے اپلائی کر دی جب یہ حالات خراب ہوئے مہینہ پہلے سات ہزار نے جو ہے وہ ڈیزرشن والے معاملات میں تھے کہ جہاں فوجی چھوڑنے کو تیار ہیں تو دیکھیں کیونکہ آپ کے حکمرانوں کی انڈیا کے حکمرانوں کی غلط پالسی تھی وہ ایکسپالد ہو گئے انڈین عوام کے سامنے اپنا انڈین آرم فورس میں وہ لیول آف پارفیڈنس جو ہے وہ نہیں رہا یہ اپنی شیٹر ہو گیا فاروق صاحب کمپلیٹ اکرام صاحب کی طرف بھی بجاؤں گی اکرام صاحب یہی شخص جو کہ وزیر داخلہ انڈیا کا یہی کہتا ہے کہ جی جان کر پہل نہیں کریں گے لیکن اگر کسی نے پہل کی تو گولیاں نہیں گریں گے گنیں گے ان کو یہ بھی تو بتایا جائے کہ لاشیں تو گن لے کم از کم اپنی وہ جو سرجیکل سٹرائک کی بات کی تھی جو ایکچلی ہے لو سی وائلیشن تھی اس کے رد عمل میں جو پاکستان نے رد عمل دیا تو وہ تو اپنی لاشیں چھوڑ کے بھاگ گئے تھے یہ گولیاں گننے کی بات کرتے ہیں لاشیں نہیں گنتے اپنی دیکھیں پروپگینڈا میں آپ بولتے نا جس طرح ایک دفعہ ایک جنرل نے کہا تھا اس کو بھیجا گیا تھا ویٹ ٹائم میں بھیجا تھا لوگوں نے کہ بھئی آپ جا کے بتانے کے ویٹ ٹائم میں ہم کیا کریں تو اس نے آکے بولا کہ بس جس ڈیکلیر وکٹری آن گو ہون ٹھیک ہے نا جس ڈیکلیر وکٹری آن گو ہون تو آپ پروپگینڈا کے لیے تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں یہ سرچکل سٹرائک جو تھی اس پہ بات پہ ایک بات پہ مجھے بہت خوشی ہے جی انہوں نے بولا ہے نا کہ ہم نے یونی فارم لوگوں کے ساتھ ایلو سی کراس کیا یہ آپ کو ایک لیگل لائن کراس کر گئے ہیں ایلو سی کراس کیا ہے یونی فارم پیپل یعنی کہ اس کو پہلے تو وہ مان گیا ہے کہ ڈسپیوٹی ٹیرٹری ہے یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایلو سی کو جب بولتے ہیں کہ ہم نے کراس کیا ہے اور کہ ڈسپیوٹی ٹیرٹری ہے اس میں کوئی انڈیکل بات نہیں ہوئی ہے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے اس سے ہمیں ایک لیگل پوزشن ہوتا ہے سیم لیگل پوزشن جو ہمیں نیوکلیر جب ہم نے ایک پوزشن کی تھی جب ہم نے کی تھی کہ ہمیں کاؤنٹر کرنا پڑا تھا تو ہمیں وہ ملیا تھا ہمیں نیوکلیر پوزشن دوسری بات یہ ہوتی ہے دیکھیں بات ہوتی ہے کہ آپ کی مرال ہماری آرمی جو ہے ضرب عزب کے بعد سواد کے بعد فاتا کے بعد بڑی موٹیویٹیڈ بیٹل ہارڈنڈ آرمی ہے میں نے میں نے بھی فوج نے کافی نوکری کیے فاروق نے بھی نوکری کیے میں نے سمجھتا کہ اتنی بیٹل ہارڈنڈ کامبیکٹ آرینٹڈ آرمی آپ کو کبھی بھی ہمارے انٹائر ہسٹری میں ملے گی جو ٹاپ ٹو بوٹم دیکھیں یہاں پر جنرلز شہید ہیں ہمارے انٹائر ہارڈنڈ آرمی ہے آپ کے پاس ایک بیٹل ہارڈ آرمی ہے بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ بات ان کی ایکسپٹ کرتے ہیں سرچکل سٹریک تو ہمیں کون رکھتے ہیں ہمیں پھر کچھ سکتے ہیں ہماری بھی سرچکل سٹریک ٹھیک ہے وہ یونیفارم میں اور نونیفارم میں اور نونیفارم میں یہ انہوں نے بہت بڑا ایک پہندوراس باکس اپنے لئے کھولا ہے ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ کہ ٹھیک بولتا ہے ان کی فوج ابھی تیار نہیں ہے ان کی جتنی ہے وہ بلسٹر ہے اور آپ دیکھیں کہ ان کی جو چیف و جنرل سکاف رنگبیر سنگھ ان لوگ نے بھی اپنے کو کانڈرڈکٹ کیا پہلے جو انہوں نے بولا کہ اوری میں تھے پاکستانی مارکنگ سی گرنیڈ لانچرز پاکستانی مارکنگ سی بعد میں وہ انڈین ایکسپرس یہ ریفیوٹ کیا کہ نہیں ایسی بات کوئی نہیں کہ ان کو اس بات پر بہرس ہونا پڑا اسی دیارہ جیسی سنگیل سٹرائی سی بات کر رہے آپ دیکھیں کہ اب وہ سنگیل سٹرائی کوئی پروف نہیں ان کے پاس ہمارے پاس تو اسپر نے لے جا کے 40 فورم ڈمیسٹر جنرلس کو وہ پھرایا اور وہ ویلیجر سے انہوں نے بات کی اور وہ یہ باتیں ان کے روائٹرز میں اور ان کے دیکھا کہ ہم پھرے ہیں وہاں پر کسی کو پتا نہیں چل رہا کہ یہ بات کیا کر رہے ہیں سرکل سٹرائی تو دیکھیں بات ہی ہوتی ہے کہ جب آپ کی بات کریں تو آپ دیں ان کی ضرور سکسسز ہیں اس کے نہیں کہ سکسسز ان کی ہیں سبترفیوز میں سابٹاج میں یہاں پر ڈیفرنڈ 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 ایلیاز انہیں کیا فاروق نے بڑی چھیک بات کی اس ٹروریس کی سپورٹ آپ ایک ایک نون سٹیٹ اکٹر کو بات کر سکتے کہ اس کی رسپانسپلیٹی کام ہے دیکھیں یہ کھل بیشن یاداد ہے سرونگ نیویل آفیسر یہ جب پکڑا گیا ہے اور یہ سٹیٹ اکٹر ہے اس کا کیا جواب ٹھیک ہے یہ کئی جواب ہی نہیں دیتا ہماری گورنمنٹ یہ بات بلکل اکرام صاحب آپ نے بلکل درست فرمایا میں فاروق صاحب کی طرف بھی جارا چاہوں گی وہ بھی کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے فاروق صاحب یہ نون سٹیٹ ایکٹر سٹیٹ ایکٹر سٹیٹ ایکٹر سو انڈیا کی طرف سے وہ بلکل درست فرمایا اکرام صاحب نے کل بوشن یادف تھا کیا بیسکلی سٹیٹ ایکٹر جس نے مانا کہ وہ وہاں کی نیوی کے اندر سرف کرتا رہا لیکن انڈیا کے اب کے جو فوجی ہیں ان کا مرال داؤن ہوتا جا رہے ان کو ہر جگہ سننے کو مل رہے کہ جنگ کی طرف مت جائیں یہ انڈیا کے لیے خطرناک ہوگی لیکن جنگو ازم پھر بھی اس حکومت کا ختم نہیں اور انا نرینڈر موڈی کا ناجی دووال کا ناراج نات سنگ کا کی انڈیا آمی آس کی کیا کیفیت ہوگی ایک تو یہ دوسرا اوڑی اور پتھان کورٹ کی جو انڈیا ہوئی ہیں انڈیا گورنمنٹ لیول جنگو اپنی سویل انٹیلیجنس ایجنسی ہیں آپ دیکھیں ان میں جو فلاوز لکھلے ہیں اس پی مارا گیا یہ ہو گیا فلا ہو گیا اتنی نیریٹیو فیل ہو گیا اور آپ یہ دیکھیں سرجیکل سٹرائیس پہ انٹرنیشنل میڈیا جو ہے انڈیا کی کتنی برنامی ہوئی ہے کتنی بیوزت ہی ہوئی ہے صحیح اٹھا رہے ہیں فاروق صاحب لوگ سرجیکل سٹرائک ہوئی ہے تو ایویلنس دیجئے ایویلنس کی بات کریں تو راجناف بورڈرز کو ویلجز کو خالی کرا دیا جب انہوں نے شو ڈالا وہاں پہ سکھوں نے پاکستان آرمی کی طرح سے کوئی لڑائی والی بات چیت نہیں ہے تو یہ کیوں ہمیں دھوکہ دیا جا رہا ہے تو دنیا کے اندر اپنا ہی چہرہ مس کرنے میں مصروف ہے بھارت اور یہ شاید احکومت سمجھ بھی نہ پائے کیونکہ ان کا جنگ جوانہ رویہ ہے اور یہ ختم نہیں ہوگا بریک کی طرف جانا ہے اور بریک کے بعد واپس آئیں گے پھر بات کریں گے کچھ قومی سیاست کے حوالے سے ناظرین یا نہ تو پیپلز پارٹی نے اس طرح ساتھ دیا جس طریقے سے شروع میں لگ رہا تھا کہ اپوزیشن جماعتیں تمام مل کر ساتھ دیں گی اور باقی جماعتیں بھی کچھ آگے قدم نہ بڑھا سکیں ایسے میں اپنے سیاسی قزن کو منانے کے لیے شیخ رشید کو لندن بھیج شیخ رشید صاحب نے جا کر تمام چیزیں طاہر القادری صاحب کے سامنے پیش کی جس کے اوپر طاہر القادری صاحب نے نہ تو مصبت جواب دیا نہ منفی جواب دیا بلکہ غور کرنے کے لیے وقت مانگ لیا اب ایسے میں ہوگا کیا اکرام سیگل صاحب میں آپ کی طرف دیکھیں پشلی دفعہ بھی عمران خان صاحب نے اپنے جو لیسن لرنٹ سبق کوئی نہیں سیکھا پشلی دفعہ بھی جو ان کی مہم تھی آگسٹ میں ختم ہوئی تھی تب ختم ہوئی تھی طاہر القادری کے لوگوں نے حملہ کر دیا تھا جت کو ریڈ لائن دونتے تھے جب انہوں نے کروس کیا تو پھر عمران خان صاحب کو بھی پارٹی کو فورس کیا کرنے کے لئے اور بعد تاہر القادری صاحب جو تھے فرس ان نون ریزن وہ کمپلیٹ جو 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 ریزل دیٹ عمران خان کی بھی مہم ختم ہوئی تاہر القادری جو ہے کوئی آئی قوت نہیں ہے قوت ارگنائز ہے پارٹی ہے لیکن اگر آپ دیکھیں تو اتنی بڑی قوت ان کی پاکستان پولٹکس پر نہیں اگر آپ دیکھیں تو پنجاب کے اندر تھوڑی بہت آتی ہے پنجاب بھی کچھ حصوں میں سی تنگ یہ بہت ایک برتنہ کے افسوس کی بات ہے کہ عمران خان ممبر بھی نہیں شیخ رشود صاحب کی کیا حصیت شیخ رشود صاحب کی سوا ٹی بی پر آنے کے ان کی تو اپنے لال حویلی میں وہ الیکشن نہیں آتا تو یہ بات عمران خان صاحب کی پولیسی ساتھ نہیں دے گی اس طرح سے اور واقعے میں ساتھ نہیں دیا تو عمران خان صاحب اکیلے رہ جائیں گے اکیلے کیا کر پائیں گے اور کیا نہیں اچیو کر پائیں گے ہمیں دو دن پہلے دے دیا ایک طرف ہے تمام کرپ انکلز کا مافیا اور دوسری طرف ایک صرف عمران خان ہے جو کہ کھڑے ہوئے کہ ہم نے اس کرپ سٹیٹس کو چلنج کرنا ہے اور خاص کر پنامہ لیس کے حوالے سے شریف فیملی کو نواشی صاحب کو مجبور کرنا ہے کہ وہ اپنا شیف تھا ڈاکٹر کادری صاحب اور عمران خان کا تین ستمبر تک اس کے بعد تھوڑی مس انڈرسٹین ہوئی ہے ٹھیک ہے شیخ عرشید صاحب ان کے ایک ایلائی ہے ایک بڑے کمیٹڈ ایلائی ہے اور شیخ وہ گئے ہیں وہاں پہ جانگی ترین صاحب پہ اپنے میڈیکل چکہ پہ چوہ چوہ صاحب بھی وہاں پہ ہیں لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں دیکھیں ڈاکٹر کادری صاحب نے فیز اپنا مکمل کر لیا تھا تیم ستمبر کو ابھی ان کا بھی فیز ٹو اور فیز ٹری رہتا ہے اور لوگ انتظار میں ہیں کہ وہ اپنا فیز ٹو تحریک وہ چلائیں گے مارڈل ٹاؤن کی سپورٹ میں تو میرا خیال ہے ان کو کمیٹیڈ رہنا چاہیے اپنا جو انہوں نے بات کی ہے اب تیس اکتوبر پہ آجاتے ہیں میری نظر میں یہ تیس اکتوبر میں صرف شوہ فورس ہوگا امران خان کا میں سمت ہوں یہ جس کال پاکستان اتصام مار چاہیے پاکستان سے لوگ آئیں گے اور یہ بڑا سویر پریشر ہوگا شریف خاندان کے اپر اور نواز شریف صاحب پہ میں یہ سمت ہوں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جو دو ہزار چودہ میں دھرنوں کا صورتحال تی پرولانگ کرنا وہ نہیں چاہیں گے ایک ایسی سرکیال دوبارہ پیدا ہو جائے اسلام آباد میں وہ بھی بیس دن میں ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی طرح سے کچھ ایسے موس کریں تاکہ کسی طرح اس معاملے کو ڈیلوٹ کیا جائے صحیح دیفیوز کرنے کی کوشش کی جائے اکرام صاحب بھی کچھ دوبت ہے لیکن اگر اپنے تاہر کھادری پر اپنے سپورٹ کرے گا اور اس پر ڈیپینٹ کر رہے ہیں یہ سائن آئی نس اور آپ کرنا بنی چاہیے دیکھیں پیپلز پارٹی ہے دوسری اور جماعتیں ہیں جماعت اسلامی ہیں جو کرنا بھی چاہتی ہیں ٹھیک ہے وہ آپ ان کو اعتمار کریں لیکن یہ جو ریلائن آن سمبیڈی آن تریڈیبل ویڈاوٹ ان دیکھیں بہت ٹھیک ہے میں ایلائی ضرور ہوں گے شیخ رشید صاحب فاروق صاحب مجھے بتائیں لال ہمیلی میں ہوتے ہیں الیکٹ ہو سکتے ہیں عمران خان کے مقر ٹھیک نا مگر اس میں بھی نہیں الیکٹ ہوئے دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ دیکھ نا پڑے گا آپ کو خیالی پلاو پر آپ نہیں جا سکتے اور آپ اس پر نہیں کر سکتے عمران خان جی پیپلز پارٹی بھی بیک آف کر گئی اور ساتھی جبات اسلامی کو بھی کنونس نہ کر پائے پی ٹی آئی کیوں ایسی کیا دے ہی سکتی تھی اگر آپ دیکھیں پینما لیگز کے بات دوسرے بھی سب سے زیادہ کرپشن جو ہوئی پیپلز پارٹی کے زمانے ہوئی اتنی کرپشن تو پی 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 گورنمنٹ کرپ کی اور ابھی بھی حالت دیکھ بہتر نہیں ہو بگر بات پی ابھی چھوٹے چھوٹے پارٹی بہت ہیں جو آپ پی پی پارٹی جو ہے یہ آپ ایکسرسائز کرتے اور اس سٹریٹ پاور کو آپ سنگل کمیٹڈ ایم پر رکھتے یہ نہیں کہ آپ ممنٹم بریک کر کے پھر آپ ٹائم دے دیں ممنٹم بریک کر کے پھر ممنٹم بریک ہو گیا تو ابھی نہیں ہوتا کام یہ نہیں کسکتے چھوٹی دے فاروق صاحب فاروق بات ختم کرنے دیں سر سر جی اکرام صاحب جی اکرام صاحب آپ مکمل کرلی بات یہ جاتا ہے کہ ممنٹم کسی بھی کسی بھی کسی بھی ایکسرسائز میں پولٹیکل ایکسرائز ہو ملٹیک سائز ہو ایڈمیسٹریٹیو ایکسرائز ہو ممنٹم جس دن بریک ہو گیا ورک سائز فیلئر ہو گا ٹھیک ہے جی آپ کس بھی لے لیں دنیا میں آپ کوئی مرسال لے لیں ٹھیک ہے اور امران صاحب کا کیا ہے سیزنل پولٹکس اوپر آگئے ہیں جب ان کے پاس موقع تھا اس وقت اڑے رہے اپنے موقع پر کے ریزائن کر جے پرائم میسٹر اس وقت نہیں کرنا چاہیے تو اس وقت ایلیکٹرل ریفارمز تھی وہ بول رہے تھے کہ پہنٹالیس دن میں ایلیکٹرل ریفارمز کر دیں گے لے لینا تھا ایلیکٹرل ریفارمز کر لیتے پھر بولتے کہ جی اب ہم اس ایلیکٹرل ریفارمز کی نئے الیکشنز کر آئے ہیں ٹھیک ہے آپ کو تھوڑی سی پرابلم یہ ہے ایلیکٹرل طریقے سے سوچا پڑے گا ٹھیک رہاں میں فاروق صاحب کی درم جاؤں گی فاروق صاحب یعنی کیا امران خان صاحب اوور ایسٹیمیٹ کر جاتے ہیں جو وہ اچیف کرنے والے ہیں اس چیز کو کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا اچیف ہونا ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے اور وہ گریڈ میں آ جاتے ہیں کیا سمجھتے ہیں آپ میں سمجھتا ہوں یہ جو آپ لفظ استعمال کرنے ہیں کہ اوور ایسٹیمیٹ کرنا اور گریڈ میں آ جانا یہ دیکھیں میرا خیال ہے نائن صافی ہے ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے ہم نہ کسی پولٹیکل پارٹی کے ساتھ ہم اپریشیٹ کرنا جی کہ ایک شخص ہے پاکستان میں جو خود اماندار ہے اور وہ پاکستان سے کرپشن ختم کرنا بڑے لوگوں کا اعتصاب کرنا اس کے لیے وہ شخص میدان میں آگیا ہے اب آپ نے بات کی دوسری پارٹی پیپل پارٹی اور جماعت اسلامی بے شک جماعت اسلامی کی لیڈرشپ کلین ہے لیکن جماعت اسلامی کا آپ دیکھیں بڑے بسٹر انٹرس سامنے آئے ہیں وہ تمام بائے لیکشن میں اعزاد کے شمیر میں بغیرہ بغیرہ بے شک اتحادی ہیں کیپی میں پی ٹی آئی کے لیکن وہ نے پی ایم ایم کو سپورٹ کیا ہے ایک تو یہ بات دوسرا یہ اور لوگ مایوس ہوئے جماعت اسلامی کے اس کردار سے کہ وہ کھل کے جو ہے اعتصاب کے لیے سامنے باہر نہیں آرہے ہو سکتا ہے کہ جماعت اسلامی کو یہ یہ کوشش ہو اس بات کے کہ اب ان کی وہ سپیٹ پاور پہلی کی طرح نہیں رہی پیپلز پارٹی کی تو بلکل ان کی درشیڈ انٹرسٹ ہے تمام ان کی ٹاپ ریڈرشپ ماں سوائی چند لوگوں کے جو ہے جن کے خلاف کیسز نہیں ہیں ان کے کیسز اعتصاب ادالتوں میں چل رہے ہیں وہ لوگ کیسے آکے اعتصاب کی بات کر سکتے ہیں پیپلز پارٹی جو ہے وہ تو جنرل اپوزیشن ہی نہیں ہے اگر آج پاکستان میں کوئی جنرل اپوزیشن ہے اور میں خیال دنیا بھی اس بات کو مانتی ہے تو ظاہری بات ہے پی ٹی اے یہی چند ایک دو لوگ ان کو سپورٹ کریں جہاں تک ڈاکٹر قادری کا تعلق ہے دیکھیں ان کا مشن بڑا کلیر ہے انہیں نے موڈل ٹاؤن پر اوپر انصاف لینا ہے اور وہ اس کے لیے وہ کہتے ہیں ہم کبھی کمپرمائز نہیں کریں گے صحیح اپوز دیکھنا یہ ہے کہ وہ انصاف لینے کے لیے واپس آئیں گے بھی یا نہیں آئیں گے کہ وہیں بیٹھے رہیں گے جس کے انہوں نے فیز ون سٹارٹ کیا فیز ٹو اور فیز ٹری کی طرف جاب بھی پائیں گے یا نہیں پائیں گے اور شیخ رجید صاحب جو منانے گئے ہیں وہ منان پائیں گے یا نہیں پائیں گے کئی مایوس ہو کر واپس تو نہیں آئیں گے مایوسی بھی بات کریں تو مایوسی تو بھارتی شہریوں کے بھی ہوئی ان بھارتیوں کو جنہوں نے پاکستان کے خلاف پیٹیشن دی تھی وائٹ ہاؤس کی ویب سائٹ کے اوپر پیٹیشن کے پاکستان کو ٹیررسٹ سٹیٹ ڈیکلیئر کیا جائے لیکن اس کے جواب میں ایک اور پیٹیشن سامنے آئی ہے جو کہ پاکستانیوں نے سٹارٹ کیا اور پاکستانیوں نے کشمیر میں ڈھائے جانے والے مظالم جو کہ بھارتی مظالم ہیں ان کے خلاف اور ساتھی کراچی میں کشمیر میں بلوچستان میں رو کے انٹیفیرنس کے حوالے سے پیٹیشن کی ہے جس کے اوپر نائنٹی فور تھائوزن سے زائد دستخط ہو چکے ہیں تقریباً چھ ہزار رو رہتے ہیں اور اکرام سیگل صاحب اگر یہ ہو جاتے ہیں تو پھر کشمیر کا ایشو سب کے سامنے ہے دوسیرز پکڑا چکے ہیں بینکی مون صاحب کو اقوام متحدہ میں ہم بات کر چکے ہیں آپ کو لگتا ہے امریکی کانگریس اس کے بارے میں کچھ بات کرے گی یا یہاں بھی چپ سادے رہیں گے انہی کا میں ابھی تھوڑے دن پہلے آ رہا ہوں وہاں سے واپس واشنگٹن سے تھوڑے دن پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں وہاں پر مون پاکستان سے چلا بہت بڑا انڈونیٹ پا پیجانڈا کرتے خراب کیا ہوا یہ بہت اچھی بات ہے نائنٹی فور تھاؤزن سینیشز ہو گئے ہیں اور چھے ہزار واقعی رہتے ہیں اور جب ہنڈر تھاؤزن ہو جائیں تو آبیسلی وائٹ ہاؤس کو دینا دیکھنا پڑے گا اور تھوڑی بہت رد و بدل ان کے ایڈمیسٹریشن میں ضرور آئی ہے یہ میں ضرور کہتا ہوں لیکن لیکن اقالی ایڈمیسٹریشن نہیں ہوتے ایڈی ایڈو دی اٹھا پبلک اور پبلک میں جو ہماری ہماری جو ہوتے نا کہ انیشیٹیو ہے تو کنوینس تا پبلک وہ بہت خراب ہوئی ہے اس کے وجہ سے ہمیں بہت فرق پڑا ہے اس کے وجہ سے ہمیں بہت فرق پڑا ہے اور یہ جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس پر بہت کریں کہ پبلک کی جو ہے نا ان کی پبلک کو وہ کنوینس کرے اور ہمارے پاس بہت ایویڈنس ہے ہمارے پاس بہت ایویڈنس ہے لیکن ہماری پرابلم یہ ہے کہ وہاں پر ہماری کوئی وہ نہیں کرتا اب میں تھوڑی دن پہلے گیا ہوا تھا وہاں پر دیکھا کہ میں گیا ایک اور ایک کا دکھے کوئی آگئے انہیں کیا ان کی جو ہوتی ہے ان کی انڈین ایمبیسی انڈین ہائی کے جو ہے وہ اپنے لوگوں کو جو آتے ہیں وہاں سے جنرلیس یا پارلمنٹریان ان کی وہ سسٹمیٹکلی ہر تینک ٹینک میں ہر فورم میں ان کو وہ کرتے ہیں ان کو دیپلاوامی ہی فیاسٹ ہے اس میں کوئی ڈاوڈ کی باتی ہے ایویڈنسیٹیو 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 وہ ایک لوزنگ بیٹل ہے کیونکہ بہت سے بہت سے فورم آپ سے ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور اس کے لیے ہمیں ڈیپلاوامیٹکلی بھی کام کرنا پڑے گا اکرام صاحب بلکل ہمارے فاروق صاحب میں جاؤں گی وقت بہت کام ہے فاروق صاحب یہ نیوٹرل گراؤنڈ تو نہیں لینے والا امریکہ نہ ان کی معنی نہ ان کی معنی وہاں بھی دوسری طرف بھارت کے ساتھ بھی ایکنومک ٹرمز آگے لے کر جاتے رہے کچھ ایسی بات ہونے والی آپ کے خیال نہیں جناب نیوٹرل کا معاملہ تو سوال نہیں پیدا ہوتا امریکہ تو کیا تیلٹ کر گیا بھارت کے فیور میں وہ تو نیوٹرل سپائے گروپ اور یہ دیفنس اگریمنٹ اور یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ تو کلیلی انڈیکیٹ کرتی ہیں اور وہ تو اب جو پاکستان سے وہ باتشیت کر رہے ہیں جو دباؤ ڈال رہے ہیں کہ اپنے ٹیکٹیکل نیوکلر ویپنس کو ختم کریں تو وہ تو بڑا کلیر ہے کہ سی پیک کی وجہ سے اور یہ ٹیکٹیکل نیوکلر ویپنس کی وجہ سے وہ تو ٹوٹل امریکہ جو وہ تو انڈیا کے ساتھ الائن ہوتے ہیں کچھ لی بتا دے پاکستان کا ریاکشن ہو پاکستان کی سٹرائیجی جی میں ہماری سٹرائیجی بلکل یہ ہے کہ جو بھی موقع ملے انڈیاں کو آپ ایکسپوز کریں ایر تی انٹرناشنل لیول اب اس پیٹیشن کا کچھ نہیں ہونا پہلے والی پیٹیشن بھی وائٹ ہاؤز نے ریجیکٹ کر دی تھی یہ پیٹیشن میں دیکھیں اکرام سہگل صاحب صحیح فرما رہے ہیں میں بھی وہاں پر چہتی چہت سال ایمبرسی میں رہا ہوں انڈیاں کی بڑی سٹرائنگ پیٹیشن ہے وائٹ ہاؤس میں سٹیٹ نمبرٹمنٹ میں ان کے تینک ٹینکس میں اور پاکستانی امریکن ایک وقت جو ہماری کمیونٹی تھی وہ بہت ایکٹیف تھی انہوں نے دیکھیں وہ براؤن امنیمنٹ بھی پاس کرنے میں مدد کی پاکستان امریکہ کے تعلقات کو بیتر لانے میں انہوں نے بڑی مدد کی لیکن انفورچنٹلی ابھی وہ بھی کمزور پڑ گئے کانگرس میں آپ دیکھیں انڈین کی لوبی تھی سٹرانگ ہیں کہ ہر دو ہفتے کے بعد پاکستان کے خلاف وہاں پہ ریزولیشن آتی ہے برچستان پہ کبھی ان کی فنڈ بند کر دو ان کو تیرزرز دیکلیر کر دو وہ اپنے لوبی اس کو صحیح طریقے سے استعمال کر رہے ہیں فاروق صاحب ہمارے یہاں ہم وہ نہیں کر پا رہے ہیں ہماری دپلامسی رابنگ فرم کو رکھا جائیں ہمارے جو کشمیر سنٹر ہیں نیو یورک میں وہ بند ہیں لندن میں غیر فال ہیں برسل میں غیر فال ہیں تو بڑا کام کرنا پڑے گا اور پھر وہی گھومپر کے بات آتی ہے مولانا فضل الرحمن صاحب کدھر ہے مولانا فضل الرحمن صاحب کشمیر کمیٹی کو اہیڈ تو کرتے ہیں لیکن وہ کرتے ہیں یہ سمجھ نہیں آتی لیکن اکرام سیگل صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوئن کیا فاروق امید صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوئن کیا ناظرین اب وقت یہ آگیا ہے کہ پاکستانی قوم یہ دباؤ ڈالے کہ کسی بھی طریقے سے کشمیر کے حوالے سے چیزوں کو اٹھایا جائے اور پروپر لابی فرمز ہائر کر کے ان کو استعمال کیا جائے ہمارے آج کے شوز اتنا ہی ہمیں فیس بک اور ٹوٹر پر آپ جوئن کر سکتے ہیں باقبر صبح کے نام سے دونوں جگہ پر موجود ہے اپنا بہت خیال رکھئے پاکستان اور پاکستانیوں کے لئے دعا گو رہیے گا اللہ حافظ